دوستو اب الفا 6400 کو لانچ ہوئے ایک سال کے آس پاس ہو چکا ہے اب مجھے لگتا ہے یہ صحیح وقت ہے ویڈیو بنانے کا جس میں یہ بات کریں گے کہ الفا 6400 مارکٹ میں کس طرح کا جو ہے اس کا پرفارمنس ہے وہ کیسے دوسرے کمپیٹیٹیو برینڈ سے دوسرے کمپیٹیٹیو موڈل سے کمپیرزن کر رہا ہے کیسے وہ ان کو ٹکر دے رہا ہے یا پھر وہ کیسے مارکٹ میں سروائیو کر رہا ہے اور اس کے علاوہ الفا 6400 کا کتنا کریس ہے اس کے معاولے بات کرتے ہیں اس کے ویک پوائنٹز کے بارے میں اور اس کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الفا 6400 کے اندر کیا نیا تھا الفا 6400 سے پہلے جو سونی کے کیمرες ہوا کرتے تھے ان کے اندر آپ کو نہیں ملا کرتا تھا سیلении یعنی kita 6000 آپ کو جو ہے ٹیلڈ سکرین دیا کرتا تھا الفا 63 آپ کو ٹیلڈ سکرین دیا کرتا تھا اور ایلفہ کیمرہ کے اندر یعنی کی سونی کے انٹرچینجابل لینس کیمرہ کے اندر سیلفی سکرین نہیں تھا ایلفہ 6400 ایسا پہلا کیمرہ تھا جس میں کی سکرین اوپر کی طرف موو ہو جاتا تھا آپ خود کو دیکھ کے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر سکتے تھے یا آپ خود کو دیکھ کے فرگاب کلک کر سکتے تھے مینلی ولوگرز کو اس کا سب سارا ایمپورٹنٹ فیچر لگا کیونکہ ولوگرز خود کو دیکھ کے ویڈیو بنانا چاہتے تھے تو یہاں پر ایلفہ 6400 میں آپ کو ولوگنگ سکرین ملنے لگا اس کے علاوہ ولوگرز کے لیے اس کے اندر لیمٹ لیس ویڈیو بننے لگا یعنی کی پہلے کسی بھی کیمرہ کے اندر 39 منٹ سوپر ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے لیکن ایلفہ 6400 ایسا پہلا کیمرہ تھا جس میں آپ لیمٹ لیس ویڈیو بنا سکتے تھے یعنی کی جب تک میمری کارڈ جب تک بیٹری ہے اتنے لگ بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایلفہ 6400 ایسا پہلا کیمرہ تھا جس کو آپ یوز کرتے ٹائم چارج کر سکتے تھے مان لیجئے کہ آپ کا کیمرہ ایلفہ 6400 چارج نہیں ہے اور آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس میں ڈیٹا کیبل جس سے وہ چارج ہوتا ہے وہ لگائیں گے اسے آن کریں گے آپ دیکھیں گے کہ سرپرائزنگلی وہ کیمرہ آن ہو جائے گا اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو ایسا پہلا کیمرہ تھا جس کو یوز کرتے ہم چارج کر سکتے تھے اس سے پہلے جو ایلفہ 6400 آیا کرتا تھا اس کے اندر آپ یوز کرتے ہم چارج نہیں کر سکتے تھے پار میک سے جرور چارج کر سکتے تھے پر ایلفہ 6400 میں یہ بات پوپلر ہو گئی کہ یوز کرتے ہم بھی چارج کیا جاستا ہے کیمرے گو اس کے علاوہ ایلفہ 6400 میں اور کیا نیا آیا ایلفہ 6400 کے اندر آپ کو زیادہ ISO ملنے لگا زیادہ فوکس پوائنٹس ملنے لگے اور ایلفہ 6400 آپ کو ریال ٹائم آئی آٹو فوکس دینے لگا یعنی کہ جب آپ فڑاک کلک کرتے تھے کوئی بٹن وغیرہ بینہ پریس کیے آپ ریال ٹائم پہ ہی مطلب جیسے ہی سبجیکٹ آپ کی طرف دیکھتا ہے بینہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ موڈ لگائے آپ اس میں جب دیکھیں گے کی سبجیکٹ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کی اینیمل اور برڈ کا بھی کر دیا ہے اس میں آپ آپ کی طرف جب اینیمل یا برڈ بھی دیکھتے ہیں تب بھی آئی آٹو فوکس کام کرتا ہے تو یہ آئی آٹو فوکس بھی نیا ملنے لگا ایلفہ 6400 کے اندر تو یہاں پہ سیلفی سکرین لیمٹ لیس ویڈیو اور فاس فوکسنگ کے علاوہ آئی آٹو فوکس ایون ان اینیمل بھی ملنے لگا آپ کو سونی کے کیمرے کے اندر تو یہاں بہت کچھ نیا ملنے لگا یہ جو ریزن تھا اس کے لئے سے کیمرے پاپل ہونے لگا اس کے علاوہ جو ایلفہ 6300 میں تھا جیسے کی ایلفہ 6300 کے اندر آپ کو کیا ملتا تھا اس میں آپ کو ویڈے سیل باڈی ملتی تھی تو ایلفہ 6400 کی ویڈے سیل باڈی دی ہوئی ہے آپ کو تو یہ سب چیزیں ملنے لگے آپ کو اور اس میں کیا بچا کیا نہیں ملا آپ کو اس میں ویسے تو کچھ بچا نہیں ہے لیکن باڈی آئی ایس کا تھوڑا کمپیٹیشن ہونے لگا اور باڈی آئی ایس آپ کو ایلفہ 6400 میں ملے لگا کیتنے فیچرز ہیں اس کیمرے کے اندر ورث بائیں گے ویلیو فور منی ہے جس کی وجہ کیمرے پاپلر بھی ہے اور مارکٹ میں کافی اچھا پرفارمنس ہے پریزنٹ ٹائم پہ سونی کی ایلفہ 6400 کا کافی اچھا کریز ہے ایلفہ 6400 کا اس کے کئی ریزنز ہیں جیسے کی یہ سب چیزیں تو ہیں یہ سیلفی سکرین ہے آپ کا سیلفی سکرین دے دیا آپ کو لیمٹ لیسٹ ویڈیو دے دیا آپ کو ولوگرز میں پاپلر ہو گیا یہ سب چیزیں تو ہیں اس کے علاوہ اور کیا اس کے علاوہ لینس کے آپشن ملتے ہیں کیونکہ سونی کئی سالوں سے میررلیس کیمرہ بنا رہا ہے مطلب آٹھ دس سال ہو گئے اپی ایسی میررلیس کیمرہ بناتے ہوئے سونی کو اور اب جو ہے سگما ٹیمرون اس کے لینس کے اپشن کالز اس کے لینس کے اپشن سونی کے خود کے کافی اچھے کم پرائز میں لینس بھی مل جائیں گے سونی کے جی ماؤنٹ کے لینس کے اپشن یہ سارے لینس کے اپشن ہونے کی وجہ سے آپ اس کے لینسز کو آپ فیوچر میں جو ہے فل فریم میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ سارے ایڈوانٹیج ہے ہاں فل فریم میں یوز کرتے ہیں تھوڑا کراپ ہو جاتا ہے آپ پکسلز کم ہو جاتے ہیں لیکن یہ مطلب آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فل فریم کے لینسز بھی آپ اپی ایسی میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہائی کالٹی لینسز لگانے ہیں آپ کو تو آپ فل فریم لینسز بھی الفا 6400 میں لگا سکتے ہیں یعنی کی ای ماؤنٹ سیم ماؤنٹ کے لینسز ہیں یہاں کے جو الفا 6400 میں جو آپ نے لینسز یوز کرتے ہیں یا آپ نے اس کے لئے لینسز کھریدے ہیں فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے فل فریم کیمرہ لے لیا ہے اس میں بھی یوز ہو جائے گا اور ویسے بھی فیوچر میں زیادہ میکا پکسل کے کیمرے کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل 50 میکا پکسل کے کیمرے بھی لونچ ہو رہے ہیں 60 میکا پکسل کی کیمرے لونچ ہو رہے ہیں تو آپ یہ لینسز کو اگر آپ ان کیمرو لگائیں گے تو کراپ کرنے کے بعد یا پکسلز کم کرنے کے بعد بھی کافی پکسلز بچ جاتے ہیں آپ کے پاس فیوچر ریڈی لینسز کے ساتھ مل جاتا ہے آپ کو اور آپ جو ہے پریزنٹ ٹائم پر دیکھیں گے سب سے زیادہ لینس کے آپشن سونی کے پاس ہیں ای ماؤنٹ لینس کے آپشن یا پھر آپ دیکھیں گے تھرڈ پارٹی لینس کے آپشن سب سے زیادہ میرلیس کیمرے کے لینس کے آپشن سونی کے پاس ہے تو یہ سب چیزیں سے ڈیفرنٹ بناتی ہیں اس کے علاوہ جو ساتھ میں آپ کو لینسز ملتے ہیں میٹل ماؤنٹ میں لینسز مل جاتے ہیں آپ کو تو یہ سب چیزیں ہیں آپ کا 1650 لینس بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1650 لینس کے اندر بھی آپ کو موٹر مل جاتا ہے جسے کی سمودلی زمینز موٹ ہو جائے گا یہ سب چیزیں ہیں تو کافی اچھا پرفارمنس کر رہا ہے پریزنٹ ٹائم پر سونی کے آلفا 6400 اور کافی اچھا رسپونس ہے جیسے کی آپ اگر Canon کے M6 Mark II کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو viewfinder نہیں ملتا viewfinder آپ external لگاتے ہیں تو یہ ایک problem بن جاتی ہے یا پھر آپ Z50 دیکھتے ہیں تو screen جو نیچے کی طرف move ہوتا ہے آپ table پر رکھے video نہیں بنا سکتے ہیں تو competition بھی بنا رہا ہے cameras پہلے نہیں بنا رہا تھا mirrorless camera بنا رہا ہے لیکن ابھی ان کو time لگے گا lenses وغیرہ بنانے میں یا competition کے حساب سے features بنانے میں اتنی focus points اور اتنی features بنانے میں ابھی time لگے گا لیکن کچھ time بعد مجھے لگتا ہے کہ competition بھی اچھے cameras بنا سکتا ہے بنا دے گا لیکن Sony کے پاس جہاں پہ پورا time ملے گا زیادہ cameras اور زیادہ innovation کرنے کا کیونکہ competition نے کافی time بعد cameras کو launch کیا ہے تو انہیں time لگے گا وہاں تک پہنچنے میں جہاں تک Sony ابھی کافی camera کو change کر کے کافی نئے models کو اور کہیں نئے features کو اب تک بنا چکا ہے تو یہ چیز ہے دوستوں کی ابھی present time پہ سب سے بڑیا camera ہے Sony کے alpha 6400 اگر آپ کا range 1 lakh تک کا ہے تو 1 lakh تک کے price point میں بہت بڑیا product مل جاتا ہے آپ کو اگر آپ specially بہت ویڈیو اور فوٹوگرپک لے دکھیں تو کافی اچھا camera ہے یا پھر کالی فوٹوگرپی اور ویڈیو گرپک لے بھی کافی اچھا camera ہے 6600 میں کیا ہے Sony alpha 6400 سے زیادہ وہ ہے کہ اس میں بیٹری کا backup زیادہ ہے 6600 کے اندر اس کے علاوہ اس میں آپ کو مل جاتا ہے ویڈیو کے time پہ i auto focus Sony کے alpha 6400 میں بھی i auto focus کافی اچھا کام کرتا ہے پر ویڈیو کے time پہ نہیں ہے لیکن tracking اتنا اچھا ہے کہ آپ کو اتنا feel نہیں ہوتا i auto focusing کا جو نہ ہونا ویڈیو کے time پہ لیکن tracking اچھا ہونے کے time پہ real time i auto focus photography کے time پہ ہونا یہ بھی کافی اچھا feature ہے تو دوستو یہی سب کچھ تھا studio کے اندر اور دوستو اس کے علاوہ ایک feature بتانا میں آپ کو دھیان نہیں رہا وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو picture profile وغیرہ یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں جو Sony کے alpha 6400 میں نہیں ہے alpha 6400 بھی launch 6400 کے بعد لیکن اس میں picture profile features نہیں ہیں اس میں آپ کو picture profile feature مل جاتا ہے جس سے آپ کو ویڈیو edit کرنا بعد میں کافی آسان ہو جاتا ہے اور اور بھی کافی features جیسے اس کا ISO range 1,2400 ہے اور 6100 کا جو ISO range ہے وہ ہے 51,200 تک expandable ISO دے رکھا ہے تو یہ سب چیزوں کا فرق ہے تو دوستو کافی اچھا competition دی رہا ہے اس time پہ market میں alpha 6400 اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیواد